نمسکار یہ جو پرولم ہے کیا اس کا سولوشن ہمارے ہاتھ میں ہے میں امنیدنگوان لودھی پرنچپل ڈائریکٹر رائٹر پیرنٹنگ کوچ ہوں ابھی تک آپ نے برای یوٹیو چینل باتوں سے ایڈوکیشن سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے لائک کمینٹ کریے جب یہ پتہ لگا بہت ساری سمجھیں ایسی ہوتی جن کا سمادن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا جیسے دارڑ کے لیے کوئی ہمارے پریئے پریجن گاڑی سے آ رہے تھے اب لنبا سمجھ ہوگا جس ٹائم تک پہنچنا تھا وہ نہیں پہنچے ان کا فون مل نہیں رہا یا سویچ آف آ رہا ہے تو بیچے نہیں ہونا ہیومین نیچر ہے لیکن اس پر بیچار جلور کریں کہ بہت زیادہ ٹینشن لینے کی بجائے ہم اس سمجھ سیاں میں کیا کر سکتے ہیں جائر ہے کہ بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ایسی پریبار میں بہت سارے یاد ہماری پریجن ہے کوئی بکلانگ ہیں کیونکہ بہت گمبیر بیماری ہے تو ان کا پروپر ٹریٹمنٹ ہو ان کی دیکھوال اچھی ہو ان کا منوول ہم بڑھائیں لیکن یہ بھی ایکسیکٹ کریں کہ اس میں ہم سویم بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ایفورٹس کر سکتے ہیں اب کچھ سمجھیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سمادن ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے یہ سمجھیں ہم سولپ کر سکتے ہیں تو پھر اس پہ گمبیرتہ سے بیچار ہونا چاہیے اور اس دسا میں پوری ایمانداری سے لگن سے مہنس سے اس سمجھیں کے سمادھان کا پریاس کرنا چاہیے کچھ سمجھیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ ٹینشن دیتی ہیں جن میں سب سے زیادہ پرولم ہوتی ہے جیسے کی کسی نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کی کسی پہ آپ بہت زیادہ بھروسہ کرتے دیں اور کسی کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا اب اس نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کی تو یہ بہت بڑی سمجھیں لگتی ہے اور اس میں بیٹی کو ٹینشن بھی ہوتی ہے تو اس کا سولوشن بڑے کوئل منڈڈ ہو کے نکالنا چاہیے کہ جد میں اس بیٹی کا احید کرتا ہوں تو باد کی پوزیشن کیا ہوگی اور احید نہ کر کے کہیں کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے اور بیچ کا بھی نہیں نکل سکتا ہے تو کیا پوزیشن ہوگی دوسرا کئی بار یہ بھی کنسیڈر کر لینا چاہیے کہ اس سمجھیا کا یاد کوئی سمجھان نہیں نکلا تو ultimate پوزیشن کیا ہوگی worst سے worst condition کیا ہوگی خراب سے خراب استطیق کیا ہو سکتی ہے اس کو accept کر لینا چاہیے اور سمجھیاں کئی بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کئی بار بہت سی سمجھیاں دور سے دیکھنے میں پہاڑ سی لگتی ہیں نجدیگ سے دیکھتے ہیں تو پہاڑ چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور بلکل نجدیگ آ جاتے ہیں تو اسی پہاڑ میں سے کوئی راستہ نظر آتا ہے ایسا سمجھیاں کی بارے میں کہا جاتا ہے تو سمجھیاں سمجھیاں ہمارا سواست پہ بھی ایفیکٹ ڈالتی ہیں ہمارے چہرے کو بھی ڈسٹرپ کرتی ہیں بہت ساری گمبیر بیماریاں ہم جب اپنے سمجھیاں سے بسیبوت ہو کر ٹینشن لیتے ہیں تو وہ ہماری ساری چیزوں کو ایفیکٹ کرتی ہیں تو ان پہ ہم کو سکاراتمک ہو کے پوزیٹیو ہو کے اس سمجھیاں میں سے سکاراتمک چیزوں کو ڈھونکے ان کا پریاس کرنا چاہیے جڑے رہنے کے لیے تھانک یو